I have few books, I have few time تو ان دونوں میں سے کون سا فکرہ ٹھیک ہے اور کون سا فکرہ غلط ہے similarly I have some books, I have some time ان دونوں میں سے کون سا فکرہ ٹھیک ہے اور کون سا فکرہ غلط ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم few اور some کے درمیان جو similarities ہیں اور جو differences ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں few کی few یہ indefinite numbers کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ایسی situation میں جہاں پہ آپ کو numbers exact نہیں پتا آپ کو specific numbers نہیں پتا چیزوں کے یا objects کے یا nouns کے تو وہاں پہ آپ few استعمال کرتے ہیں similarly some جو ہے یہ بھی indefinite numbers کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دونوں indefinite numbers کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ ان دونوں کی درمیان similarity ہے اسی طریقے سے few بھی plurals کے ساتھ آتا ہے plurals کو modify کرتا ہے اور some بھی کیا کرتا ہے plurals کو modify کرتا ہے اور یہی بنیادی وہ ان کے درمیان similarity ہے جس کی وجہ سے students few اور some کے درمیان confused ہوتے ہیں اور few کی جگہ some اور some کی جگہ few استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں ان کے differences بھی پتا ہوں تو ہمارے لئے بہت easy ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ کہاں پہ few استعمال ہوگا اور کہاں پہ some استعمال ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ few countable nouns کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی ایسے nouns جن کو آپ count کر سکتے ہیں ان کے ساتھ few آپ استعمال کرتے ہیں جیسے I have few books تو books کیا ہے ایک countable noun ہے تو آپ کا یہ والا sentence کیا ہوگا ٹھیک ہوگا جبکہ جب آپ کہتے ہیں کہ I have few time تو یہ آپ کا sentence ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ time جو ہے یہ ایک countable noun نہیں ہے جبکہ اگر ہم some کی طرف آتے ہیں تو some جو ہے یہ countable اور uncountable nouns دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے اگر ہم کہتے ہیں کہ I have some books تو یہ sentence بھی آپ کا ٹھیک ہوگا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ I have some time تو یہ sentence بھی آپ کا کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اب ان کے ترمیان جو دوسرا difference ہے بنیادی difference وہ کیا ہے کہ few less than five numbers کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر کہیں پہ few کا word use ہوا ہے nouns کے ساتھ یا objects کے ساتھ تو it means کہ وہ چیزیں ویسے تو indefinite ہیں it can be three it can be four but it will be less than five جبکہ some جو ہے یہ five اور above کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے and this formula of numbers is only applicable here with countable nouns یعنی جب countable nouns کی بات ہو رہی ہوگی کیونکہ uncountable جیسے milk ہے یا time ہے تو وہاں پہ یہ جو five والا فارمولا ہے وہ apply نہیں ہوتا وہاں پہ ویسے ہی آپ کیا use کریں گے some use کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ جو few کا word ہے یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ uncountable nouns کیا ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ few آ ہی نہیں سکتا right اس کے بعد جب as a response جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ do you have time یا do you have books تو جب آپ few کا word use کرتے ہیں تو آپ اس کو negative meaning میں use کر رہے ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ do you have books اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ yes I have few تو it means کہ آپ negative meaning میں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہیں لیکن پوچھتے ہیں as a response positive meaning میں یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ do you have books اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ yes I have some تو it means کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس کچھ ہیں اور آپ کا جو response ہوگا وہ کیا ہوگا وہ positive way میں ہوگا اس کے بعد few کی ہم بات کرتے ہیں تو few کی کوئی بھی extended variants یا extended words اس کے نہیں ہوتے few few ہی رہتا ہے جبکہ in the case of some we have some extensions like somewhat somehow somewhere someone etc right اچھا اب ہم اس کے examples کو دیکھتے ہیں I have some minutes right sentence آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے because you are talking about countable noun minutes کو ہم count کر سکتے ہیں 2 minutes 3 minutes 5 minutes لیکن جب کوئی آدمی آپ کو کہے گا I have some minutes actually he is saying that he has minutes and those minutes are 5 or more than 5 لیکن جب کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے I have few minutes تو آپ کو سمجھ جانا چاہئے کہ اس کے پاس کتنا time ہے اس کے پاس 5 سے کم minutes ہیں اس کے پاس 4 minutes ہیں یا 3 minutes ہیں right اچھا I have some milk تو یہاں پہ milk کیا ہے uncountable noun ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ some استعمال کرتے ہیں تو آپ کا sentence ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ I have few milk تو few کے ساتھ کبھی بھی uncountable noun نہیں آتا اور یہ sentence آپ کا کیا ہوگا غلط ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے some اور few کے درمیان جو differences ہیں ان کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اور اسی کے according ہی ان کو استعمال کرنا ہے I hope کہ اس کے بعد آپ few اور some کے درمیان difference بھی کر سکیں گے اور ان کو language کے اندر صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو like ضرور کریں اس چینل کو support کریں thank you so much اللہ حافظ